ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روز آنا کتوں کی طرح امریکان مرتے ہیں مرتے رہیں گے اور افغانستان زندہ رہے گا بعض لوگوں نے یہ بات کہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی ملک اب ہمارا ہے پہلے ملک ہمارا نہیں تھا آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے انہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا ہے اگر غلامی کے دور کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو یا اسی بات نہیں کہتے آزاد ہیں ہم ایک آزاد قوم ہیں اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم لڑتے ہیں لڑتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں یہ ملک ہمارا آئے ہم آزاد ہیں ہمارے ساتھ اگر کوئی نائنصافی کرتا ہے تو وہ ہندوستان کے سکولر دستور کو آگ لگاتا ہے ہم اس ملک کے رہنے والے میں اس ملک کے اندر ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں آج طاقت کے نشے کے اندر جو لوگ نائنصافی کر رہے ہیں آج وہ زنیل و خوار ہیں اور اس سے زیادہ انہیں کل کو زنیل و خوار ہونا پڑے گا حقیقت سے پردہ اٹھے گا اس لئے کوئی گھمرانے کی چیز نہیں ہے مسلمان کہیں ختم تھوڑے آئے بھئی مسلمان دنیا کے اندر ختم ہونے کے لئے نہیں آیا مسلمان چودہ سو سال سے اسی نشے و فراز کے اندر زندہ ہے حالات کو دیکھو تاریخ کو دیکھو زمانہ نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اسی طرح تلاتوں اور موجیں اٹھتی رہی ہیں لیکن مسلمان ختم تو نہیں ہوا آج کے حالات کو بھی دیکھو امریکہ کے پاس کوئی بم نہیں تھا علاوہ ایٹم بم کے جو اس نے افغانستان میں مات نہ لیا ہو کیا افغانستان سے اسلام ختم ہو گیا کیا مسلمان ختم ہو گیا آج بھی اترا ہے کہ امریکہ مزید کنٹرول کرنے کے لئے بیس ہزار میرین فوج بھیج رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امریکہ ناکام ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے اور بیس ہزار فوج بھیج رہے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روزانہ کتوں کی طرح امریکہ مرتے ہیں مرتے رہیں گے اور افغانستان زندہ رہے گا کیوں زندہ رہے گا اس لئے کہ مسلمان دنیا کے اندر مرنے فنہ ہونے کے لئے نہیں آیا ہے اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لئے آیا ہے قیامت تک زندہ رہے گا اسلام دعویٰ جس دن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن اسلام ختم ہوگا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گا ایراک کو دیکھو کیا ایراک کے اندر ہی خود آگ کی نظر ہونا پڑے گا خائب و خاصل ہونا پڑے گا ملک زندہ رہے گا ملک سکھا سکھا دستور زندہ رہے گا مرنے فنہیٰ تبید فانسی صاحب نے جو بات کہی گی وہ حرف بحرف صحیح ہے یہ ملک اکثریت کا ملک نہیں ہے یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے یہاں اگر اقلیتوں کو جمع کر ہو گئے تو وہ ملک جو لوگ اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں یہ اقلیتیں ان کے اوپر بھاری ہو جائیں گا دینے والے وہ ہیں جو گاندی جی کو قتل کرنے والے ہیں انہی کے اولاد بم بناتی ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ بم مارنے والے بم کو کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو تمہاری سیاسی چادروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں بم کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو رات کو اس ملک کی خودداری کے لیے بیٹھ کر پالیسیاں بناتے ہیں اور وہ صبح کو تمہارے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر دینر کھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے ہیں اور کرسی اختدار پر جن کر ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہماری اس بات کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا لیکن وقت آیا ہم کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ جھوٹ ہے اگر اس ملک کا دستور وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن گیا صحیح ہے یہ بات کہ یہ ملک ہندوستان نہیں رائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ملک فنہ ہو جائے گا اس لئے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے محافظ بنو ہندوستان کے سیکولر دستور کو زندہ رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس ملک کو زندہ رکھو اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا ہندوستان زندہ نہیں رہے گا میرے بھائی ہمیں اس ملک سے محبت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے ہمیں اس ملک کے حد رہنے والی برادری سے زیادہ محبت ہے اس لئے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانی ہمارے آبا و اجتاد نے دی ہے کسی پوسرے نے نہیں دی ہے اس لئے یہ ملک ہمارا آئے ہمیں اس سے محبت ہے ہم اس ملک کے اندر امن و عاریخ بتاتی ہے کہ سمندر کے راستے سے خیرنا اور کوکن تک اسلام پہنچاتا اس ملک کے اندر اسلام آیا مسلمان جو آئے تھے وہ تو چند لوگ تھے لیکن ان کی باقیزہ زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا یہاں چاٹ ہندو ہے چاٹ مسلمان بھی ہے راجپوت ہندو ہے مسلمان بھی ہے یہاں گوجر ہندو بھی ہے گوجر مسلمان بھی ہے یہاں لالا بنیاں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے یہاں غارت ہو رہا ہے مسلمان کا یہ فرد ہے کہ وہ پھر اس دوستی اور امن و عاشتی کی طرف لوٹیں اور اس تاریخ کو زندہ کریں اور محبت اور پیار کی فدا کو اس کے اندر اس ملک کے اندر قائم کیا جائے میرے بھائی جس طرح اس وقت سورج نکل رہا ہے میں اسی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں کیا جا سکتا نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا اسلام دنیا کے اندر امن و امان اور پیار اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستوں کے دانت کو کھٹا کریں ان کی کمر کو توڑ دیں ان کو ناکام بنا دیں تو فرقہ پرست اگر نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے آپ پیار کے چلاک کو جلائیے آگے لے کر پڑھئے تب آپ اس ملک کے سکولر دستور کو محفوظ رہ سکیں گے ورنہ آپ کے آبا و اشتاد کا سوارہ ہوا یہ چمن اس کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ باد خضان کے نظر نہ ہو جائے میرے بھائی اس کو زندہ رکھنا چاہیے اور پیار اور محبت کی فضاء کو آگے بڑھانا چاہیے تب ہی آپ زندہ رہ سکتے ہیں اکثریت زندہ رہ سکتی ہے اقلیت زندہ رہ سکتی ہے یہ ملک محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ جس جمہوریت کی خاطر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ اگر اس جمہوریت کو آگ لگ گئی تو یہ ملک کا بلکہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا میں جمعیت علماء دیوبند کے اپنے ان ورکرز کو بہت مبارک والی دیتا ہوں تو انہوں نے آج اس جگہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زمانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چھمپیس جنوری کے موقع پر اس طرح کا اجتماع رکھا اس میں ایک بڑی تعداد علماء کی بھی ہے اور طلبہ عزیز کی بھی ہے انہیں اپنے آبا او اجداد کی اس تاریخ کو خوننا چاہیے یہ آپ کا بہترین سرمایہ ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے آبا او اجداد آپ نے اپنے وطن سے محبت کی بنیاد پر جو قربانیاں دی ہیں آپ ان کے صحیح وارث ہیں آپ کو اس ملک کو اسی طرح لے کر چلنا ہے اور برابر فرقہ پرستی سے لڑتے رہنا ہے فرقہ پرستی کو پیچھے ہٹانا ہے نفرت کے بادلوں کو ہٹانا ہے اور پیار و محبت کی فضاء کو گرم کرنا ہے یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے اور یہی اس ملک کے لئے مفید ترین چید ہے میں ان کلمات کے ساتھ اجازت لیتا ہوں اللہ تعالی امن و امان کی فضاء کو قائم رکھیں اور اس ملک میں سب رہنے والوں کے دلوں میں الفت اور پیار اور محبت کو پیدا فرمائے محبت کی ہوا کو گرم فرمائے اور اس ملک کو زندہ رکھیں ہندوستان زندہ باد اسلام بي duplicate امن اگ aisle امن اگ必انا freelance انده بھلو اللہم یا مولانا اللہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا اللہم یا لائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو شفاقا فرما اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے رات اور دن نواز دارا اے پروردگار ہمارے مدرسوں کے عبادت فرما اے اللہ دار علوم دے ون کی حفاظت فرما ہر مدرسے کے حفاظت فرما مسجدوں کے حفاظت فرما اے پروردگار دو جماعتیں اور جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے پروردگار ملک کے اندر امن و امان کی فدا کو قائم فرما اے پروردگار پیار و محبت کی فدا کو قائم فرما اے پروردگار اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے الفت کو پیدا فرما اے پروردگار اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما اے اللہ جو لوگ شرع و فتروں کو پیدا کرنا چاہتے جو لوگ نفرت کو پیدا کرنا چاہتے الہ العالمین ان کے چہروں سے نقاب کو اٹھا دے اے اللہ انہیں خائب و خاسد فرما دے اے پروردگار ایمان کی حفاظت فرما اے پروردگار آخری سانس تک ایمان کی حفاظت فرما اے پروردگار حسن خاتمہ میں استقف فرما اے الہ العالمین اپنی جنت میں جگہ عطا فرما نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میں استقف فرما وصلى اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا ونبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ارامت جایبای سکونسا مولانا عرشات مدنی زندہ تدعائی الملد زندہ قائدی الملد قائدی الملد